موسیقی کانفرنسوں میں شرکت کرتی اور اس علم کے بارے میں ورک شاپس کا احتمام بھی کرتی ہیں سپین جہاں مسلمانوں کی حکومت جسوی طور پر 1212 اسفی میں ختم ہو گئی تھی جبکہ گرناطا پر 1492 تک مسلمان بادشاہوں کی حکومت تھی مسلم حکومت ختم ہونے کے بعد سپین کے مسجد کرتبہ سمیت بہت سے مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا تھا مسجد کرتبہ میں آزان دینی اور نماز ادا کرنے پر پابندی آئی تھے لیکن 1933 میں جب ڈکٹر محمد علامہ اقبال خصوص اس کی اجازت نامہ لے کر مسجد کرتبہ میں گئی تو وہاں انہوں نے آزان دی اور نماز بھی پڑھی تھی تب تک مسجد کرتبہ میں نماز پڑھنا اور آزان دینا قانون جرم تھا اب ایک آنے سال بعد ڈکٹر احمد بلال نے باقاعدہ طور پر ایک چرچ میں سپیکر پر آزان دی ہے علاوہ محمد اقبال اور ڈکٹر احمد بلال کے علاوہ بھی دنیا بھر کے مسلمانوں نے سپین میں سپیکر پر آزان دینے کی بہت کوششیں کی ہیں لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے لحاظا یہ کہنا گلت نہ ہوگا کہ ان دونوں مذکرین نے جو صادت حاصل کی ہے وہ صدیوں تک تاریخ کی کتابوں میں تحریر رہے گی ڈکٹر احمد بلال نے اس حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں نے جس چرچ میں آزان دی ہے وہاں ایک ایسا مسیحی نشان ہے جیسے ہالی گریل کے رہائشگاہ کے طور پر جانا جاتا ہے ایک قابل احترام نشان ہے جسے یسو کا پیالہ بھی سمجھا جاتا ہے جو دنیا بھر سے آنے والوں کو اپنی جانے متوجہ کرتا ہے ڈکٹر بلال کا کہنا تھا کہ مجھے بہت ہی پر اسرار دروازوں اور ان راستوں سے گزارا گیا جو عام لوگوں کے لیے بند ہیں وہاں سے ہو کر میں اس جگہ پہنچا جہاں آزان دینے کا اجازت نامہ ملا تھا میڈیسن کے شعبے میں انجام دی گئے خدمات اور سپین کے شہر ویلنسیا میں دی جانے والی آزان نے ڈکٹر احمد بلال کو طبی اور رہانی حلقوں میں ایک اہم شخصیت کے طور پر ان کے مقام کو مزید لنڈ کیا ہے موسیقی